اسلام علیکم ناظرین ایم آر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آمیر علی آوان ناظرین بات کی جائے اگر عید قربان کی تو عید قربان کی آمد ہے اور سنت ابراہیمی کو نبھانے کا جو سلسلہ ہے اس میں چند گھنٹے کا وقفہ رہ چکا ہے اگر بات کی جائے عید کی تیاریوں کے حوالے سے تو میں اس وقت صدر بزار کے اندر موجود ہوں جہاں پہ کثیر تداد میں یہاں پہ لوگوں نے سکالوں کا روح کیا ہوا ہے مختلف جو دکانیں ہیں کپنوں کی دکانیں جوتوں کی دکانیں اور دیگر جو گھڑی کے یہاں پہ سٹال لگایا ہوا ہیں لوگوں نے ان کا روح کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ عید کی تیاریاں وہ کس طریقے سے یہاں پہ جاری کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے جانیں گے کہ جو بزار کی ابھی صورتحال ہے یہاں پہ رش کی کیا صورتحال ہے مزید ان سے اس حوالے سے بات کریں گے بہت اچھا رش جا رہا ہے ماشاءاللہ کربار اچھے آج کے دن وہ تو اس سے پہلے بہت کم رہا ہے لیکن آج کے دن بہت اچھا کربار جا رہا ہے دیکوریشن کے حوالے سے بھی پھولوں کے حوالے سے ماشاءاللہ لوگ زوگ درزوگ آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں دوسرا مطلب پہلے دیکھا جائے تو مطلب رش جو ہے نا کافی حد تک ہوتا تھا مطلب کافی لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی اس کی نسبت جو ہے نا مجھے کم لگ رہا ہے اس کی نسبت بہت کم ہے لیکن جو حالات آج کل جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے آج بہت اچھا ہے یہاں پہ لوگوں نے پھولوں کی پتیوں کے سٹال بھی لگا رکھے ہیں جو کہ بکرے کی قربانی کے دوران وہ اس کے اوپر پھول نچھاور کرتے ہیں یہاں پہ بچے نے پھولوں کا سٹال لگایا ہوا ہے ہم اس حوالے سے اس سے بات کریں گے چھوٹے آپ نے یہ پھولوں کی پتیوں کا سٹال لگایا ہوا ہے لوگ اس سٹال کی طرف روح کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں پہ جب لوگ قربانی کرتے ہیں بکروں کے لیے گاؤں کے لیے پھول لے کے جاتے ہیں ان کے اوپر گراتے ہیں جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صدر بزار کے اندر کافی حد تک بھیڑ موجود ہے یہاں پہ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں پہ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں مزید اس حوالے سے بات کریں گے جی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ جانا کیا انتظامات کیے گئے ہیں صدر بزار کی جو میں نے ساری انتظامات تو بہت اچھے کیے گئے ہیں باقی یہاں پہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تھوڑا بہت صدر بزار کی جو مین گلی ہے اس میں انٹر ہوتے ہیں اتنے موٹر سینکل ہیں کہ بندے کی قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے بس یہی ایک مسئلہ ہے باقی سارے انتظامات ہوکے ہیں ان کے کیا انتظامات کیے جائیں انتظامیہ کی جانب سے اگر بائیک کی پارکنگ مل جائے تو بیسٹ رہے گا ناظرین یہاں پہ موجود لوگوں کے ویوز آپ نے جانے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ عید کی جو تیاریوں کا سلسلہ ہے خاصے اچھے طریقے سے وہ اسے مینج کیے ہوئے ہیں اور یہاں کی اگر صدر بزار کی بات کی جائے تو یہاں پہ جو سکوٹی کے انتظام ہے وہ بھی خاصے اچھے طریقے سے مینج کیے گئے ہیں یہاں پہ جو رکشہ کی انٹری ہے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے اور جو کار کی انٹری ہے اسے بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے لیکن اگر بات کی جائے مین صدر بزار کی تو مین صدر بزار کے اندر جو لوگ ہیں انہوں کی موٹر سیکل کے اوپر کافی بھیڑ موجود ہے جس کی وجہ سے جو آنے والے یہاں پہ خریدار ہیں انہیں خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اپنے ہوسٹ آمر علی آوان کو دیجئے اجازت اللہ نگے وان